سیکنٹریٹ کی دو مساجد کی اسی مقام پر تعمیر اور آخافی جاداتوں کے تحفظ سے مطالق ریاست و حکومت کے واضح اعلان پر ٹی ارس کے مسلم خائدین نے وزیر داخلہ محمد علی سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ آدھا کیا اس وفات کی خیادت رکھنے وقبور محمد وحید احمد نے کیا رکھا کہ محمد علی کی کامیاب اور محصر نمائندگی کے بعد چیمسٹر نے مساجد سے مطالق حکومت کا محفظ واضح کیا اور آخافی جاداتوں کے تحفظ کا اعلان کیا وفات میں سابق سوزانشین ریاستی اخلیتی مالیتی کارپنشن اکبر حسین سید مونی رحمت سید لطیف احمد محمد رزاس خان اور دیگر شامل تھے اس میں اکبر محمد علی نے چیمسٹر کے اعلان کو دور اندیش خرار دیا اور کہا کہ وہ سیکنرزم کے نمبردار ہیں ملک میں ایک اچھی گمرانی کے لیے سندر شکر راؤ وزرزم کے عوضے کے اہل بھی ہیں محال لیڈر ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات ساملی میں جس طرح بھوڑ کے بارے میں کہا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا آدمی خود مسلمان بھی نہیں بول سکتا مانچہ ہے وف کے بارے میں وف کے زیادہ نے کیوں لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کر وف کرتے تھے تاکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سی ایم صاحب کا زوردہ میں جو خاص سر سے ریبینو بھی لائے گیا ہے وہ بہت بڑا بل تھا میں سوچتا ہوں ایسا کوئی بھی اندرستان میں اتنا ڈیر لیڈر نہیں ہے جو حالات کو بدلتے ہوئے حالات کو ستاغنا چاہتے ہیں ریبینو ڈیبارٹمنٹ میں خود بھی اس میں مینسٹر نہ ہوں سی ایم صاحب نے جب سے تیریں گانا بنا ان کا سچا بڑا مصد تھا کہ کسانوں کو سہولت پہنچانا چاہی انہوں نے اس کے لیے بہت اچھے سکیم لائے اندرستان میں کہیں نہیں ہے رہ تو بندو کہیں نہیں ہے رہ تو پارمرز کے لیے انجرنلز سکیم ہماری اسٹیٹ کے اندر ہے اور کہیں اسٹیٹ میں کسانوں کو خوشحال بنانے کے لیے چوبیس گھنٹے کرنے نہیں لیا جا رہا وہ ہماری اسٹیٹ میں لیا جا کسانوں کو کنار کے لیے پانی پھیرے کے لیے مجھے بھی بہت یاد ہے مجھے آج سے تیس سال پہلے پچیس سال پہلے جب مٹوں کے میرا کاروبار دودھ کا ہے میں اندرہ جا کرتا تھا پنجاب ہنگیانہ جا کرتا تھا جب جانور خرمدے کے لیے تو مجھے عرض ہوتی تھی کہ میرے اسٹیٹ میں بھی اسی طرح کنار میں پانی میرے کسانوں کو ملنا چاہیے میں جیسے دن پارٹی میں جائم ہوا تھا دوزار ایک میں پارٹ ٹو چٹھتا ہی سپرچے پہلے سی ام صاحب سے یہی بات کیا تھا کہ اندرہ کے کسان خوشحال ہے تیلنگانے کے کسان بدھا لیا تیلنگانے کے لوگ خاص طور سے منعیٹی بھی بہت زیادہ بیک ورڈ ہے جو بہت سائے میں زیادہ آتے ہیں غریب سے غریبتہ ہو چکے ہیں انہیں اگر کس سے اگر ڈیولپ ہونا ہے تو اندرہ سے ہمیں اٹنا پڑے گا کیونکہ اندرہ راج کے اندر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو سب سے زیادہ مسلمانوں کو اور سب سے زیادہ وقت پراپرٹیوں کو اور ہمارے کیسانوں کو سیم صاحب نے اس کیلئے جس طرح کسانوں کو باز بک کے بارے میں صابقہ میں جو لوگ ایسٹی کرواتے تھے زمین خریدتے تھے مر سوزی عرب چلی آتے تھے کچھ لوگ امریکہ چلی آتے تھے کچھ لوگ یہاں پر رہنے کے موضوع بھی تائمی کرتے کرتے تھے تھک جاتے تھے کسان بھی تھک جاتے تھے پھلتے پھلتے جو ہوتا یہ تھا کہ جس کے نام پہ موٹیشن ہے ہونے سے ان کے ڈاکومنٹ کے اندر ان کے پاتھ پٹے پھلتے پھلتے میں وہ زمین مکمل ہے دیتی سیم صاحب نے ایک مثال دے کر کہا کہ کسی کے پاس دس اکر زمین ہے اگر وہ پاتھ اکر زمین بیچتا ہے تو جس دن نائسی ہوں گی اسی دن ہی موٹیشن ہوتا ہے بہت بڑی خوشی ہے دائی سے مہار لیڈر بہت کم پیدا ہوتے ہم سب کسی آر صاحب کے خطرنا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی کسی آر کو درازی عمر دے مزاد میں اقتدار میں ہمیشہ خیر ہے وہ جب تک اقتدار میں نائم رہیں گے سارے تلنگانے کے خوشان لوگ خوشان رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ مسلمان جو خوشان رہیں گے یہ ہمارے کرسی آر صاحب کا کارنام ہے ایک مہار لیڈر ہے ہماری سچیٹ کے سیاں میں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آپ آگے بڑھ کر ایسیر کی مثال دی جاتی ہے تو کرسی آر صاحب سے دی جاتی ہے ایسے لیڈر دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں اور ہمیں شاہوں کے لیے سکتے ہیں دعا کریں رامجو گڑا اور لنگروس کے والمے کی سماج نے